بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے خدا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور دھیرو خوشیاں عطا فرمائے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کو سیب کی کھیر کی ریسپی بنانا سکھاؤں گی بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ میں آج آپ کو ایپل کھیر کی ریسپی بنانا سکھاؤں گی آپ اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کے لیے بھی ایپل کھیر کی یہ ریسپی ضرور بنائیں ان کو بھی آپ کی ایپل کھیر کی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو بھی میری ایپل کھیر کی یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے پٹن کو پرس کرنا مت پھولئے گا اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں بہت ہی مزے دار سیب کی کھیر سیب کی کھیر بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ملک ہمیں چاہیے تقریباً ڈیڑھ کلو فل فیٹ والا ملک ہم نے لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے تین ادر فریش سیب لے لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ایک پیالی کھویا لیا ہے اس کے ساتھ ہی چینی ہمیں چاہیے ایک چھوٹی پیالی بادام ہم نے لیا ہے تری ٹیبل سپون جن کو ہم نے بہت ہی باریک باریک کارٹ لیا ہے پستہ ہم نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اس کو بھی ہم نے باریک باریک کارٹ لیا ہے ڈرائے ملک فار ٹیبل سپون اس کے ساتھ ہی الائچی پورڈر ہم نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور ساتھ ہی وینیلہ ایسنس ہاف ٹیبل سپون سب سے پہلے اپنے ایپل کا چھلکہ اتار کے اس طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو قدوکش کر لیا ہے ایک پین میں ہم نے اپنے قدوکش کیے ہوئے ایپل ایٹ کر دینے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ایک چھوٹی پھیالی شوگر ایٹ کر دینی ہیں شوگر اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں چولہ کی فلیم کو ہم نے میڈیم کر دینا ہے اور اپنے شوگر کو اپنے سیبوں کے اندر اچھے دیکھے کے ساتھ میلٹ کرنا ہے اگر ہم اپنے سیبوں کو ڈائریکٹ ہی دودھ کے اندر ایٹ کریں گے تو ہمارا دودھ فوراں ہی پھٹ جائے گا اس لیے ہم نے ساتھ سے آٹھ منٹ تک اپنی شوگر کو اپنے سیبوں میں اچھے طریقے سے میلٹ کرنا ہے اور اپنی شوگر کا پانی بلکل ڈرائی کر لینا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایپل ما شاء اللہ سے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ایک پین میں ہم نے اپنے میلٹ کو ایٹ کرنا ہے اور تقریباً دس سے بارہ منٹ تک میڈیم فلیم پر اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بوائل کر لینا ہے تانکہ ہمارا دودھ اچھے طریقے کے ساتھ گاڑا ہو جائے دس سے بارہ منٹ کے بعد ہمارا دودھ بوائل ہو کر ما شاء اللہ سے کافی حد تک گاڑا ہو چکا ہے دس سے بارہ منٹ کے بعد ہم نے اپنے ڈرائی ملک کو اس طریقے کے ساتھ دودھ میں ایڈ کر دینا ہے اور چمچ کی مدد سے اس کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ دودھ میں مکس کر لینا ہے ڈرائی ملک ایڈ کرنے سے ہماری کھیر بہت ہی اچھی اور گاڑھی بنیں گی اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں اپنے قدوکش کی ہوئے ایپل ایڈ کر دینا ہے ایپل ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اپنے ایپل کو دودھ میں اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے اور سلو فلیم پہ تقریباً پچیس سے تیس منٹ تک اپنے ایپل کو اچھے طریقے کے ساتھ پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایپل بہتی سوفٹ ہو کر دودھ میں مکس ہو چکے ہیں اور ہماری کھیر کافی گاڑی ہو چکی ہے اس ٹیپ پہ ہم نے اب ٹو ٹیبل سپون بادام ایڈ کر دینے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے ون ٹیبل سپون پستا ایڈ کر دینا ہے اور باقی کا بادام اور پستا ہم نے اپنی کھیر کی گارنشنگ کے لیے رکھ دینا ہے تین سے چار منٹ تک ہم نے اپنے باداموں کو اپنی کھیر میں اچھے طریقے کے ساتھ پکا لینا ہے تاکہ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائیں تین سے چار منٹ کے بعد ہم نے اس میں کھویا ایڈ کر دینا ہے اور چمچ کی مدد سے اپنے کھویا کو دودھ میں اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے کھویا ہمارے دودھ میں بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو چکا ہے اور ہماری کھیر ماشاءاللہ سے بہت ہی گاری ہو کر ریڈی ہو چکی ہے لاشٹ پہ ہم نے ہاف ٹیبل سپون وینیلا ایسنس ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس وینیلا ایسنس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں چمچ کی مدد سے اس کو ہم نے اپنی کھیر میں بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ہماری کھیر بلکل ریڈی ہو چکی ہے چلے کی فلیم کو اب ہم نے اوف کر دینا ہے اپنی کھیر کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم نے اس طریقے سے ایک ڈش میں نکال لینا ہے ایپل کھیر کو ڈش میں نکال لے کے بعد ہم نے بادام اور پستے کے ساتھ اس کی اچھے طریقے سے گانشنگ کر دینا ہے اگر آپ کو بھی میری آج کی ایپل کھیر کی یہ ریسپی پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی ایپل کھیر کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آسانی ملتا رہے گا میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ